ہم آج کا جو اپنا وی لاغ ہے اس کو گڑی دوپٹا پل سے ہٹیاں تک لے جانے والے ہیں اور اسی طرح سے جیسے گزشتہ وی لاغ میں ہم مزفر آباد سے گڑی دوپٹا تک پیدل آئے تھے تو آج ہم گڑی دوپٹا سے ہٹیاں تک پیدل جانے والے ہیں قریب کوئی چودہ کلومیٹر کا یہ سفر ہے اور میرے ساتھ ایک تضا موجود ہوں گے ہم اس سفر میں آپ کو بھی اپنا ہم سفر بنائیں گے تو آئیں پھر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا جو سفر ہے یہ کیسا رہے گا یہ جو جگہ ہم آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں یہاں سے جو آپ کو دریا کا کنارہ نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے جہلم میں وارٹر آفٹنگ کے لیے ریور آفٹنگ کے لیے وائٹ وارٹر ریور آفٹنگ کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے اور یہاں سے عموماً لوگ جو وائٹ وارٹر ریور آفٹنگ کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے اپنی جو کشتیاں ہیں جو ان کا ایک کشتیاں ہیں ان کے ساتھ یہاں سے دریائے میں اترتے ہیں تو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کی بہت سی خصوصیات ہیں بہت خوبصورتی سے بھرپور ہے اور ساتھ ہی یہ علاقہ جو ہے وہ ایڈوینچر ٹورزم کے لیے بہت زیادہ موضوع ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس علاقے کو یقیناً آپ کو بورڈ لگا ہوا تھا اور کچھ احتیاطیں اور کچھ ہدایات وہ جو لکھی گئی تھیں ان کو ضرور پڑھئے اور ان پر عمل بھی کیجئے کیونکہ آزاد کشمیر کے اکثر علاقے جو ہے وہ ایلو سی کے قریب ہیں اور ان علاقوں میں جو ان علاقوں کی جو حساسیت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو آپ کی سیر ہے کپری ہے اس کو آپ کو عمل کیجئے خوبصورت کو اٹھائیے ساراں کا بورڈ لگا ہے اور ساراں بازار ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوہالا ہائیڈو پاور پروجیکٹ کی جو سی ون ہے کیمپ ون ہے اور یہاں سے ٹرنل جو ہے وہ نکالی جانی ہے ہٹیاں تک کا ہمارا یہ سفر جاری ہے ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہے یہ اپنی آراق کا بھی ضرور اظہار کیجئے اور یہ یاد رکھئے کہ ہمارا یہ جو سفر ہے اس کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیلم ویلی جو خوبصورت نظاروں سے بھرپور ہے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ دیجئے یہ جو سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے جو مین جو جنکشن بننا ہے جو جہاں سے دریا کا رخ جو ہے پانی کا رخ موڑ کے ٹرنل کے ذریعے اس کو کوہالا کی جانب چھوڑا جائے گا تو یہ مین وہ جگہ ہے آپ اس پوری ویلی کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گہرائی میں ہے یہ جگہ اور ابھی ہم پیدل چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہیں یہ جو پل جس کے اوپر ابھی ہم گزر رہے ہیں اس کی بھی اپنی ایک داستان ہے عجب کرپشن کی غزب داستان ہے کروڑوں روپے کی لاغت سے یہ بننے والا پل جس پہ کئی بار اس کو ریجیکٹ کیا گیا دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی اس کے جو سائیڈ والے پلر ہیں ان کو کئی بار توڑا گیا اور دوبارہ بنایا گیا اور یہی صورتحال رہی ہے اور یہ پل جو ہے ابھی تک چلایا نہیں جا سکا ہے شنید ہے کہ اس پل کی جو فائل ہے اس میں تعمیر مکمل ہو چکی ہے پاڑیوں پر ابھی دوب باقی ہے اور سرہ موڑ سے ابھی ہم گزر رہے ہیں کچھ دیر بعد ہم آپ کو چکار والی روڑ کا جنکشن دکھائیں گے سات کلومیٹر باقی ہے ابھی ہم بنی میں پہنچے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیوریس ریسٹ پلیس ہے جہاں پر سیاہ آردر پھہر سکتے ہیں آپ کو اس کی اندر سے بھی حالت دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اندر سے یہ کیسا ہے یہ سیلپی پوائنٹ ہے بیٹھنے کی کچھ جگہ ہے اور یہاں پر لوگ آ کر بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے چکار جانا ہو اور آپ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ سے اگر سفر کر رہے ہوں تو یہاں پر آپ کو جو یہ آہاں گاڑیاں ہیں لوکل ٹیکسی ہے یہ یہاں موجود ہوتی ہے اس طرح کیری ڈبا ہے یہ اس طرح لوکل کارے آپ کو میسر ہیں اور یہاں سے دور آپ کو اوپر یہ چکار کے علاقے نظر آ رہے ہیں ابھی ہم اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں اور یہاں بازار کا آغاز ہو جائے ہیں دارہ دو جلد ہم یہاں پہ دوبارہ سے بھی آئیں گے منزین کو اپنی منزل ہیں ان کو بھی ایڈیس کریں گے اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اس ویڈیو سے کا اس پیغام کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیدل چلنا ہے یہ معیوب نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کو بھی جو ہے تندرست رکھتا ہے اور ساتھ ہی جو ہمارے یہ علاقے ہیں جن علاقوں میں ابھی تک سیاہ نہیں آسکے ہیں ان کو ان علاقوں میں آنا چاہیے ان علاقوں کے جو قدرتی اور خوبصورت دلکش مناظر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تو ارتضاء صاحب ہماری ویورت کو اللہ حافظ کے جیجئے اللہ حافظ جی اور میری طرف سے بھی آپ کو اللہ حافظ جی انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے ابھی آپ آخر میں ایک بار پیس کے ان علاقوں کے نظارے کیجئے